اسلام علیکم ایوٹری فیملی آج بنایا ہم نے گجرات کا بہت ہی فیمیز ڈھے برا تو یہاں پر ہم نے مکہ کے آٹے کے ساتھ ڈھے برا کو تیار کیا ہے بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہم نے بنایا ہے بہت ہی بڑی آسا چوکھا جو کیوں اس کے ساتھ بہت اچھا کمبینیشن جاتا ہے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر تین ٹماتر دو بینگن لیے ہیں ایک لسن کی ڈلی اور تین ہری مرچ لیے ہیں بینگن میں اس طریقے سے کٹ لگا لیں گے سب چیزوں کو دھولیا ہے میں نے اس کے بعد اس میں کٹ لگا لیں اس کے بعد تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اس طریقے سے اور اسے اچھے سے ہم نے روست کرنا ہے یعنی کی سیکھ لینا ہے تو گیس کے اوپر ہم نے ایک جالی کے اوپر اس کو ارنج کر دینا ہے اور پلٹ پلٹ کے اچھے سے سیکھنا ہے تو جو چیزیں سیکھتے جائیں گے جیسے کہ مرچی وغیرہ انہیں جلدی جلدی ہٹاتے جائیں آپ سیکھ کے تو یہاں پر ہم نے مرچی ہٹا دی ہے اور بینگن کو گھما گھما کے سیکھ لیا اسی طریقے سے سب ہی چیزیں سیکھ گئیں ٹماتر اور بینگن سب تو اس کے اوپر یہ چھل کا ہے نا یہ ہٹا دینا ہے سب ہی چیزوں کا تو میں نے یہاں پر سب ہی کو اچھے سے چھل لیا ہے یہ دیکھئے مرچی میں نے سائیڈ میں رکھ دی اور لسن بھی اور بینگن کو کھول کے دیکھ لیا ویسے بینگن اچھے تھے تو اس طریقے سے ہاتھوں سے مسل لیں آپ چاہے تو میرشر سے بھی مسل سکتے ہیں یا باریک چوب کر لیں اس کے بعد میں نے تین ابلے ہوئے آلو ڈال دی ہیں اس میں اس طریقے سے میرش کر کے مرچی اور لسن تھے اسے بھی چوب کر کے ڈال دیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز بھی چوب کر کے ڈالا آدھا کپ ہرہ دھنیا چوب کر کے ڈال دیا ہے ہافٹیسپون کٹیو میرچے ڈال دیا ہے اور نمک ٹیسٹ کے ساب سے ڈالا تو میں نے ایک ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے ایک ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے سرسو کا کچھا تیل ڈالا ہے سب ہی کو اچھے سے مکس کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا نبو کا رس ڈال دیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے نبو کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اسے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور بناتے ہیں ڈھے برے تو ڈھے برے بنانے کے لیے دو کپ مکی کا آٹھا لیا ہے آدھا کپ گہوں کا آٹھا لیں گے یہ آپ پاجرے کے ساتھ بھی سیم کونٹیٹی میں لے کے بنا سکتے ہیں ایک ٹیسپون نمک ڈالا ونپور ٹیسپون حلدی کا پاورڈ ہافٹیسپون مرچے کو ٹیوی ڈال دی ہیں اور لسن، ادرگ اور ہری مرچ کا پیس ڈالا ایک ٹیبل اسپون ایک ٹیسپون زیرہ ڈالا ہے دو ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر تیل ڈالے ہیں ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے گھی ڈال دیا ہے تقریباً دو ٹیبل اسپون اور آدھا کپ کے قریب دہیں ڈال دیا ہے دہیں بہت زیادہ کھٹا نہیں لے اس کے بعد اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے اور گنگنے پانی کے ساتھ اس کا ڈو لگا لنا ہے پانی اچھا سا گنگنہ لیں بہت زیادہ گرم نہیں لیں تو بس اس میں تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی گیا تھا اس آٹے کو لگانے میں مکہ کے آٹا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پانی زیادہ لیتا ہے اس سے اچھے سے مسل مسل کے ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ ریسٹ نہیں رکھنا صرف پانچ ساتھ منٹ کے لیے چھوڑا تھا اس کے بعد اس کی طورت لوئی بنائیں گے کیونکہ مکہ کا آٹا زیادہ سکت ہونے لگتا ہے تو بس اس کے اچھے سے لوئی بنا لیں گے اور اسے بیل کے تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں پر لوئی بنا لی ہے تھوڑا سی موٹے بنتے ہیں بہت زیادہ پتلے نہیں بنیں گے بہت زیادہ موٹے بھی نہیں بنائیں اسے بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے گھما گھما کے تو یہ میں نے بیل لیں ہلکے ہلکے سے یہاں پر کورے چٹک دیوی دکھ رہے ہیں اس کی کورے ایسی ہی ہو جاتی ہیں مکہ کے آٹے کے وجہ سے تو ہم اسے کٹ کر لیں گے چاہیں تو کریں کٹ آپ نہیں تو اس کو اسے بھی سیکھ سکتے ہیں تو میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے اسے اس طریقے سے گھما کے اسے کٹ کر لیں گے اسے یہ ایک ہی سائز کے اور دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اسے بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے سب ہی بنا کے تیار کر لیں گے دو تین بنا لیں گے اور باقی کے بناتے جائیں گے اور سیکھ دے جائیں گے تو میں نے یہاں پر دو بنا لیے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم نے تواگرم ہونے کے لیے رکھ دیا تواگ کو ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا گھی ریا تیل لگا دیں اور اسے سیکھ لیں تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم اس کے اوپر بھی گھی لگا دیں گے اور اسے پلٹ دیں گے دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک آپ نے اسے سیکھنا ہے ہلکیہ تو اسے دبا لیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک یہ سیکھ لیں تو اس طریقے سے یہ سیکھ کر کے تیار ہیں تو میں باقی کے بھی اسی طریقے سے سیکھ لوں گی تو آپ اسے میٹھے دائیں کے ساتھ کھائیں اٹھار چٹنی کے ساتھ کھائیں اس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے میں نے یہاں پر میٹھا دائیں لیا ہے اس کے ساتھ بھی یہ بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں اس ساتھ میں میں نے یہ چوکھا بنایا تھا بھی ہاری اس کے ساتھ بھی مست لگ رہا ہے تو آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ اسے کھائیں بہت ہی مزیقہ بنتا ہے تو ضرور بنائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اس رجب کو اسی طریقے سے ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں ملتے ہیں جلدی نیکس ٹوڈیو میں دعا میں یاد رکھی گیا یہ بہت سوفٹ اور ملائم ہوتے ہیں آپ اسے بچکوٹی فن میں بھی دے سکتے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ یہ دہی کے ساتھ پسند آئے تھے میٹھے دہی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا